تو الحمدللہ آپ نے اس سلسلے کا آغاز کیا بہت اچھا لگا اور اتنی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ کر اور دل خوش ہوا کہ لوگ ہیں ابھی بھی جو سنجیدہ بات سیکھنا چاہتے ہیں سنجیدہ بات کرنا چاہتے ہیں سنجیدگی سے اس کام کو اپنانا چاہتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں اکثر ہمائیوں سے کہا کرتا تھا کہ خیال اور پرانی بات خیال صاحب ماشاءاللہ جو یہ جتنی لوٹ نظر آتی ہیں اس میں بہت بہتر اور بہت مختلف نظر آتے ہیں نقیبوں کی محافل میں اکثر ملاقات ہی نہیں ہو پاتی ناد خان تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں نقیب آپس میں کام ملتے ہیں یہ سمندر کے دو کنارے ہیں جو چلتے تو ساتھ ساتھ ہیں ملتے کبھی نہیں ہیں لیکن ملنا چاہیے ملنا چاہیے تو ملاقات کم ہوتی تھی خیال صاحب سے محبت کبھی کم نہیں ہوئی ہے ملاقات کم ہوئی ہے تو انہوں نے بھی ہمیشہ مجھ سے محبت کی ہے احترام کیا ہے میں نے بھی ان سے ہمیشہ محبت کی ہے احترام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں مزید برکتیں آتا فرمائے اس سلسلے کو یہ جاری و ساری رکھیں اور بچے آتے رہیں لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں محفل ہوتی ہے تو ہم نے کئی دفعہ سنا ہے نات خان کس کو بلائیں جی فلان کو بلالیں فلان کو بلالیں تو نقابت اور نہیں وہ میرے چاچا دب پتر کر لے گا یہ مزاج ہے اور مسجد کے مولوی صاحب کر لیں گے اس کو آسان سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں نقیبِ محفل محفل کا چہرہ ہوتا ہے محفل کا فیس ہوتا ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے محفل کو ڈھالتا ہے محفل کا سٹرکچر بناتا ہے اسی لیے آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے سنا یا نہیں سنا نقیبِ محفل کو ماسٹر آف دس سیرمینی بھی کہا جاتا ہے کسی دمانے میں کہا جاتا تھا اب نئے آنے والے نوجوانوں کو اتنا علم نہیں ہوگا کہ ماسٹر آف دس سیرمینی بھی کہا جاتا ناتخانی لہن میں پڑھنا طرز میں پڑھنا مشکل ہے محنت درکار ہے اس میں یقیناً آپ اس سے بلکل سرف نظر نہیں کر سکتے اسے بہت ہلکہ نہیں لے سکتے نہیں لے رہے ہم لے بھی نہیں رہے بہت محنت درکار ہے اس میں بھی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نقابت میں اس سے زیادہ محنت درکار ہے یہ دو چار چھے اشار کو چار چھے روایات اور اٹھارہ بیس قصے کہانیاں یاد کر لینے کا نام نہیں ہے یہ ایک پروسیس ہے طریقہ کا بہت وسیع کینویس ہے آپ جتنا پڑھتے چلے جائیں جتنا ذوق ہے پڑھتے چلے جائیں وہ آپ کو فائدہ دے گا نقیبِ محفل صرف کس سے کہانیاں کیوں پڑھتا ہے وہ قرآنِ مجید کی تفسیر کیوں نہیں پڑھتا ہے وہ احادیث کیوں نہیں پڑھتا ہے تاریخ کی کتب کیوں نہیں پڑھتا ہے وہ کتاب کی وہ تاریخ کی کتب کیوں نہیں پڑھ رہا وہ ایک عالم کی طرز پر کیوں نہیں سوچ رہا ہے وہ اپنی سندیت پر کیوں غور نہیں کر رہا ہے مجھ پہ اگر کوئی اطراز غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے نہ میں نہ آپ کوئی بھی ہم انسان ہیں کسی سے بھی غلطی خطا ہو سکتی ہے غلط چیز پڑھ دی ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے لیکن شیر پڑھنے سے پہلے اس چیز کو اتنا پکا کر لینا کہ جو میں شیر پڑھ رہا ہوں یہ کہیں میرے عقیدے سے تو نہیں ٹکرا رہا کہیں میری فکر میرے نظریے سے تو نہیں ٹکرا رہا صرف چند لوگوں کی واہ واہ سبحان اللہ لینے کے لیے میں اپنے کہیں ایمان کا سودا تو نہیں کر رہا یہ امپورٹنٹ ہے یہ امپورٹنٹ کوئی روایت پیش کر رہے ہیں تو وہ روایت سنت کے ساتھ علماء کتنے ہی عالم بڑے ہوں اور ان کا کام ہے چیک ان بیلنس رکھنا وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے ہمارے اگر سر پر بیٹھے ہیں محفل میں بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے باعث رحمت ہے اگر وہ ہمیں کچھ بتاتے ہیں یہ بھی باعث رحمت ہے آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح اپنی بات کو اپنی چیز کو مضبوط بنا کر پیش کریں